پاکستانی ریسلنر حمزہ مان نے رومانیا میں ریسلنگ جیت کر پاکستان کے نام گولڈ میڈل تو کر دیا لیکن پاکستان گورنمنٹ کی طرح سے کوئی نام نہ دیئے گئے بلکہ سب بادے بھی جھوٹے نکلے اسلام علیکم والیکم اسلام جی علم دلہ سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کا شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں اس کے بعد میرے استاد محترم رانا کیسر صاحب رانانواز صاحب اور میرے ماں باپ بھائی بین سب کی دعاوں سے اللہ کا شکرہ اللہ نے مجھے گولڈ میڈل دیا اور تقریباً مجھے محنت کرتے ہوئے پندرہ سال ہو گئے ہیں اور پندرہ سال سے میری ٹریننگ وغیرہ ایکسرسائز سارا کچھ میرے استاد کروا آ رہے ہیں تو اس میں اللہ کا شکرہ کافی سٹرگل بھی دیکھی ہے پر پھر بھی ہی مدنی ہاری محنت کی ہے اور اللہ نے آج اس کا صلاح دیا کہ آج میں پاکستان کے لئے گولڈ میڈل لے کر ہوں مجھے یہ بتائیں کہ یہ آپ کو شوق کب سے تھا کب سے آپ نے اس کے علیے یہ کام شروع کیا کھیلنا شروع کیا اور اس میں آپ کو کیا شوق تھا کہ میں باہر جاؤں اور گولڈ میڈل جیت کے پاکستان کے نام کروں یہ بچپن سے میرے والد شاہب کا شوق تھا ان کا ایک خواب تھا کہ میرا بیٹا پاکستان کے لئے انٹرنیشنل میڈل لے کے آئے تو میں فرسٹ کلاس میں تھا تب سے یہ ٹریننگ سٹارٹ کی تو اللہ کا شکر ہے ایمت نہیں ہاری کرتا رہا کرتا رہا آخر کار اللہ نے عزت دے دی اور اپنے والدین کا خواب پورا کیا اور پاکستان کے لئے گولڈ میڈل لے کے آئے آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو کسی نے سپورٹ کیا تھا باہر جانے کے لئے گیم کھیلنے کے لئے جی مجھے صرف میرے والدین کی سپورٹ تھی یا فورڈیشن کی یا میرے استاد محترم کی یا ہمارے میرے بھائییں بڑے زیاولہ صندو صاحب ان کی سپورٹ تھی ان کی مہنت اور دعاوں کی ویاسے اللہ کا شکرہ میں باہر گیا اور کھیل کے اور پاکستان کو عزت دی جب آپ نے یہ گولڈ میڈل جیتا وہاں جا کے آپ نے کھیلے گولڈ میڈل جیتا کتنی ٹیمیں تھیں جس میں آپ نے پارٹیسپیٹ کیا اور آپ نے وہاں سے بین کیا جی میرے ویڈ میں سولہ لڑکے تھے میں لگاتار آٹھ فائٹیں جیتا تھا اور گولڈ میڈل کے لئے مجھے یہ بتا سکتے ہیں کہ یہاں کے جو ہمارے حکومتی نمائندے ہیں انہوں نے آپ کے ساتھ کوئی مالی تعاون کیا تھا گولڈ میڈل کی جیت پر آپ کو کچھ دیا ہو جی انہوں نے علاہ نہیں کیے تھے جو اٹھے دلاستے دیئے تھے روز کچھ بھی نہیں کیا کسی قسم کی کوئی سپورٹ نہیں کی مجھے جسٹ بس کہتے رہے ہیں کہ کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے ہیں پھر تھکار کہ میں نے کہنا ہی چھوڑ دیا باس یہ اللہ کا شکر ہے والدین استاد محترم سارے بھائی بین سپورٹ کرتے ہیں وہ ہی کافی ہے آپ جب پاکستان میں آئے تو وہاں سے گولڈ میڈل جیتکے آپ کو کیسا لگا کہ پاکستان میں میں پہنچا ہوں اور یہاں آپ نے گولڈ میڈل پہنا ہوئے اور آپ کے دوست اور باپ جو وہاں پہنچے تھے رسیب کیا کیسا لگا پاکستان میں دوبارہ جی اللہ کا شکر ہے اللہ نے بہت زیادہ عزت دی بہت اللہ نے نام دیا بڑی ہے کہ الگ پہچان میں ہی بن گی شہر کے اندر کہ بچہ بچہ یعنی کہ ہر بندے مجھے جانتا ہے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں جتنا بھی کر سکوں یہاں کے جو سیاستدان ہیں یہاں کاموں کے جو سیاستدان ہیں انہوں نے کچھ وعدے بھی کیے تھے کیا وہ وعدے وفا ہوئے جی بس وعدے کیے تھے کہ ایسے کر دیں گے وہاں لے جائیں گے کوئی سپورٹ نہیں کیا کچھ بھی نہیں کیا بس باتیں کی ہیں تو میری ایک اپنی آزاد ہے کہ میں اللہ کے سوا کسی کے آگے نہیں چکتا اللہ سے مدد مانگتا ہوں یا میرے استادوں کی سپورٹ ہے کروڑوں کی سپورٹ وہ کرتے ہیں باقی مجھے ان سے کوئی امید نہیں ہے آگے بھی نہیں تھی اب بھی نہیں ہے مجھے اب یہ بتائیں کہ ایک مرتبہ جب آپ لاہور میں کھے رہے تھے تو اس میں آپ کا جو بازو فیکچر ہو گیا تھا اس وحالے سے اس میں بھی آپ نے بھن کیا تھا وہ کیسے کیا جی وہ میری سمی فائنل فائٹ تھی لاہور دوزارستارہ کے اندر ریسلنگ کی تو فائٹ کھیلتے ہو میرا شولڈر ڈیمیج ہو گیا تھا انڈ کے اوپر تو جب فائنل فائٹ آئی تو میں یعنی کہ پٹی وغیرہ کروا گیا اسپیڈل سے پلسٹر وغیرہ لگا ہوا تو میرے استاد تھے باہر کھڑے ہوئے تو انہوں نے مجھے ہی بولا کہ جا کہ تم نے فائنل فائٹ میں اس کا بازو کھڑا کر دینا ہے تو جب میں نے اپنے استاد کی طرف دیکھا ان کی نظریں نیچے تھی تو میں نے وہ ہر چیز بولی اپنا وہ شولڈر سے اتار کے نیچے پھینک دیا اور ون ہائنڈڈ سنگل ہائنڈڈ فرسٹ راؤنڈ کھیلا جس میں میرے یعنی کہ خلاف پوائنٹ ہوئے تھے پر انڈ وی راؤنڈ میں اللہ کا شکر اللہ نے ایسی عزت دی مجھے اللہ کرم تھا کہ میں وہ فائر کھیلتے کھیلتے اینڈ ٹائم پر اس بندے کو فال کر کے جیت گیا